ناظرین آج کا پروگرام ایک ایسے جاندار کے مطلب ہے جو گوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھیں، پیل کی گرٹن اور پارا سینگ کے سینگ جس کا سینہ شیر جیسا جس کا بیٹ بچو جیسا جس کے پاؤں شترمگر جیسے اور جس کی دھوم سامب جیسی ہے جو اپنی دھوم سے سراغ کرتا ہے اور انڈے دینے کے لیے بھنجر اور کشک زمین کا انتخاب کرتا ہے جو مشک کو مغرب میں پائے جاتا ہے جسے چین، جپان اور انڈونیشیا میں شوق سے کھائے جاتا ہے جس کی رفتار غلیل جیسی اور جس کی ٹانگیں اور پیٹ سننے کا کام کرتے ہیں ایسے جاندار کے مطلق آج سنیے دلچسک اور سینسی حقائق اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی دلچسک ویڈیوز آپ ملحظہ کر سکیں ناظرین وہ جاندار ہے گواس ہوپر ٹیڈین ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں کیا آپ نے یہ سنا ٹانگوں اور پیٹ کے بھی کان ہوتے ہیں یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا آج سن لی تھی آپ کو ملاتے ہیں ایسے جاندار سے اس کا نام ہے گراس اوپر اس کے پیٹ اور ٹانگوں پر کان ہوتے ہیں گراس اوپر دو قسم کے ہوتے ہیں لانگ ہونرڈ گراس اوپر اور شاوٹ ہونرڈ گراس اوپر لانگ ہونرڈ گراس اوپر ایسے گراس اوپر ہیں ایسے جاندار ہیں جن کے کان ان کی اگلی ٹانگوں پر کھنجے ہوتے ہیں یہ کان ہمارے کانوں دیازے نہیں ہوتے ہیں یہ کان اسے محسوس کرنے اور بہت سارے آوازوں کو سننے میں مرد دیتے ہیں ناظرین دوسری قسم کے گراس اوپرز ہیں شاوٹ ہونرڈ گراس اوپرز شاوٹ ہونرڈ گراس اوپرز کے کان ان کے پیٹ پر ہوتے ہیں پیٹ کے دونوں طرح میں جلیوں کا جوڑا لپٹا ہوتا ہے جو پروں کے نیچے تک جاتا ہے جو آواز کی لہروں کو محسوس کرتا ہے اور پھر وائبریٹ کرتا ہے یا آواز کی لہروں کے جواب میں ارتاش پکڑتا ہے وائبریٹ کرتا ہے ہم ان جلیوں کو ائر ڈرام بھی کہہ سکتے ہیں اور اس ائر ڈرام کا نام ہے ٹائم پنل آرگن یہ ٹٹیوں کو اپنے ساتھیوں کی آوازیں سننے یا ان کے گیت اور سنگیت سننے میں مدد دیتا ہے ناظرین اب بڑھتے ہیں دوسرے دلچسپ حقائق کی طرح ناظرین گراس اوپر بلے چانگوں اور پیٹ پر کان رکھتے ہیں لیکن ان میں ایک نقص بھی ہے نقص یہ ہے کہ یہ آواز کی پچھ میں اچھے طریقے سے فرق نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے ہشرار کر سکتے ہیں گراس اوپر کے کان آواز کی تال اور شتب میں فرق کر سکتے ہیں لیکن پچھ میں نہیں یہی وجہ ہے کہ گراس اوپر کے میل گراس اوپر کے سونگ ترم نمبرے نہ بھی ہوں تو خواتین یا فیمیل گراس اوپر کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہو ہر قسم کے گراس اوپر کے سونگز جس سنگیت کا اپنا ہی ایک تال راگ ہے اس لیے ہر نو کے گراس اوپر اپنی ہی قسم کے مرد اور خواتین گراس اوپر کو آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں ناظرین ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انسان تھوکتے ہیں لیکن یہ بھی حران کن بات ہے کہ ٹڈیاں بھی تھوکتیں لیکن اپنے دفعہ میں جب ہم ٹڈیوں کو پکرتے ہیں یا اس کا مخالف ٹڈیوں پر اٹیک کرتا ہے تو ٹڈیاں وراؤن رنگ کا مایا اس کے جسم پر تھوکتا ہے جس کو تباکو جوس بلا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹڈیوں کو تباکو سے جوڑتے ہیں اس لئے اس سے پیدا ہونے والا جوس جبہ کو جوس کہہ لگتا ہے ناظرین اگری دلچسپ معلومات کراس اوپرز کے کھانے کے مطلب کراس اوپرز نے دو ہزار چھے میں ون پوائنٹ پائیو بلین کے چارے کی فصلوں کو تباہ کیا اور نائنٹی فیفٹی فور میں سہرائی ٹڈیوں نے سیونٹی فائیو مربع میل سے زیادہ جنگلی کاش کے پودوں کو تباہو برواد کر دیا کھا گا ناظرین ای ٹڈی اپنے آدھے وزن کے پرابر کھانا کھا سکتے ہیں جو کہ اتنی تباہی کا باعث نہیں لیکن ٹڈیوں کی بیر یا ٹڈی دل تباہی کا پیغام ہے ناظرین ٹڈیوں کے ملنے والے فوسلز اس بات کا نشان نہیں کرتے ہیں کہ ٹڈیا تقریباً اس دنیا کے اوپر تین سو ملین سال پہلے سے پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹڈیوں کا وجود ڈائنٹسورز کے وجود سے بھی پہلے کا ہے ناظرین اگلی دلچسپ معلومات گراس اوپر اس کے مطلق ہیں کہ گراس اوپر ایک انسیکٹ ہے یا گولیل ہے ناظرین اگر آپ ایک چھلانگ میں فٹبال گراؤنڈ کو پار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گراس اوپر جیسی بڑی ٹانگیں اور لچکداروں مسر رکھ رہے ہیں گراس اوپر اتنی لمبی یا بڑی چھلانگ اپنی بڑی ٹانگوں اور مضبوط پٹھوں کی وجہ سے ہی لگا پاتا ہے چھلانگیں لگانے سے پہلے گراس اوپر لچکدار پٹھوں کو اپنی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنوں تک موڑتا ہے گھٹنوں میں موجود کیوٹیکل مسلز جوکہ ایک سپرینگ کا کام کرتے ہیں پوٹینشل انرجی کو جمع کرتے ہیں جیسے ہی گراس اوپر اپنی ٹانگوں کو ریلیکس کرتا ہے تو سپرینگ اپنی توانائی کو چھوڑتا ہے اور گراس اوپر ہواوں کا رخ کرتا ہے اسے یا سیئے گولینو موسیقی موسیقی